وہ کہتا ہے یعنی اے لوگو دیکھو تو سہی ہم اپنے نبی کو کہتے ہیں تو کیا بولتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے آقا کی شان بڑی آلہ ہے ہم کہتے ہیں میرے نبی کا مقام بہت ہونچا ہے آپ کہتے ہیں تو کہتے ہیں میرے مصطفیٰ لا جواب ہیں جب مصطفیٰ کی شان کی بات آتی ہے جب مصطفیٰ کی مقام کی بات آتی ہے جب مصطفیٰ کی فضیلت کی بات آتی ہے جو اے لوگ کو ایک غیر معرق کہہ بولتا ہے وہ کہتا ہے یعنی ایک غیر مسلم نون مسلم کہہ رہا ہے میں پورے معنی بیتحاص میں میں پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک ایک شخص بھی ایسا نہیں پاتا ہو جو مصطفیٰ کے برابر ہو سکے جو مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے جو مصطفیٰ کے ہمپلہ ہو سکے مصطفیٰ کی شان اتنی عالی ہے وہ کہنے والا کہہ رہا ہے مذہبی اور اقتصادی دونوں اعتبار سے اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات ہے عبداللہ کے دلر یتیم کی ذات ہے اے لوگو اسی کو جو بڑھ ناشا نے کہا تھا وہ معلوم ہے کہتا ہے وہ کہتا ہے I firmly believe Is anyone greater than he in human history اے لوگو وہ کہتا ہے یہ یقین کے ساتھ یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کیا بات وہ کہتا ہے میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اگر کوئی کہے کہ دنیا میں کوئی آ جائے گا تو کہتا ہے دنیا میں کوئی آ جائے گا یعنی وہ کہنے والا کہہ رہا ہے کوئی کہے کہ مصطفی کے ہمسر مصطفی کے برابر کوئی آ سکتا ہے کہتا ہے قیامت آ جائے گی لیکن مصطفی کے برابر کوئی آ نہیں پائے گا یہ خیر مسلم نے کہا ہے لیکن اے لوگو اسی کو جبریل امین کیا کہتے ہیں اسی کو تائر صدرہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تائر صدرہ حضرت جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے آ کر کے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے آنے آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے میں نے پورپ کو دیکھا پچھن کو دیکھا اتر کو دیکھا دکھن کے دیکھا قائرنات کے ذرے ذرے کو چان مارا سمین کے نیچے دیکھا آسمانوں کے پیچھے دیکھا فتوفتو جبالہا وسالہا میں نے پہاڑی علاقوں کی سیر کر ڈالی میں نے جنگلوں بیابانوں سہراؤں میں دیکھا لیکن اے آقا پوری کائنات میں میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں پایا بریلی کے آلہ حضرت جب پڑتے ہیں تو وہ بھی مچل کر کے کہتے ہیں یہی بولے صدرہ والے جمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد خدایا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید و رفعنا لکا ذکرت آمنت باللہ صدق اللہ لزیم قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑی ہے رب تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے و رفعنا لکا ذکرت اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا یہ کون ارشاد فرما رہا ہے کائنات کا رب ارشاد فرما رہا ہے یہ جملے کس کے ہیں یہ کوئی دنیا دار نہیں فرما رہا ہے بلکہ پروردگار فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اب جس کا ذکر اللہ رب العزت بلند کر دے جس کو عزتیں میرا رب عطا فرما دے جس کو فضیلتیں میرا رب عطا فرما دے کون ہے دنیا میں پاورفل کون ہے دنیا میں طاقتور کہ اس کے ذکر کو کم کر سکے اے لوگو کسی میں حمد نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کا ذکر کم کر سکے یا مصطفیٰ کے نام کی یہ جو محفیلے ہو رہی ہیں ان پر فتوہ لگا کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند کر دے اے لوگو مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے مصطفیٰ کا مقام تو یہ ہے کہ جتنا ذکر مصطفیٰ کا کل ہو رہا تھا اگر کہیں مصطفیٰ کے میلاد پر دو چار چھے دس بیس پچاس گھر ہاتھ سے سال دو سال پہلے سجا کرتے تھے لیکن جتنا وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے مصطفیٰ کے دیباں میں مصطفیٰ سے محبت کرنے والے مصطفیٰ کا نام لینے والے جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے جیسے جیسے اسلام کا اجالہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اپنے نبی کے نام پر مزید قربانیاں پیش کرتے چلی جا رہے ہیں آلہ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے آلہ حضرت نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے اے لوگو کہ جب تک آپ نبی کا نام نہیں لیں گے جب تک آپ نبی کا ذکر جمیل نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں آپ ترقی کے منازلتے نہیں کر سکتے ہیں یہی تو آلہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ذکر سب بھی کے جب تک نہ مذکور ہو ذکر سب بھی کے جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اے لوگو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ذکر کو بلند کیا ہے پورف سے لے کے پچھن تک اتر سے لے کے دکھن تک کائنات کے ذرے ذرے میں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے کائنات کے گوشے گوشے میں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اے لوگو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ جرمنی ہو جاپان ہو ترکستان ہو پاکستان ہو انگلیستان ہو جہاں جہاں انسان پایا جاتا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ کا ذکر اپنے بھی کر رہے ہیں مصطفیٰ کا ذکر بیگانے بھی کر رہے ہیں مصطفیٰ کا ذکر فرما بردار بھی کر رہے ہیں مصطفیٰ کا ذکر نافرمان بھی کر رہے ہیں مصطفیٰ کا ذکر تو وہ بھی کر رہے ہیں جو اسلام دشمنی میں ٹوپ پہ آتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے مصطفیٰ کی لیکن جب بات آتی ہے مصطفیٰ کی عظمت اور شان تھی تو اے غیر مسلم کہتا ہے اے لوگو محمد کے جیسا تو میں نے کسی کو پایا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے ای نوٹ فائنڈ اینی ادر مین ان ہیومن ہسٹری یعنی اے لوگو دیکھو تو سہی ہم اپنے نبی کو کہتے ہیں تو کیا بولتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے آقا کی شان بڑی آلہ ہے ہم کہتے ہیں میرے نبی کا مقام بہت ہونچا ہے آپ کہتے ہیں تو کہتے ہیں میرے مصطفیٰ لا جواب ہیں اے لوگو ایک قانون ایک نیم ایک اصول دیا گیا ہے وہ اصول کیا ہے الفضل ما شہیدت بھی العادہ کہ فضیلت تو وہی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی اپنی زبان سے دینے لگیں جب مصطفیٰ کی شان کی بات آتی ہے جب مصطفیٰ کی مقام کی بات آتی ہے جب مصطفیٰ کی فضیلت کی بات آتی ہے تو اے لوگو ایک غیر معرق کہہ بولتا ہے وہ کہتا ہے یعنی ایک غیر مسلم نون مسلم کہہ رہا ہے میں پورے معنی تحاص میں میں پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک ایک شخص بھی ایسا نہیں پاتا ہو جو مصطفیٰ کے برابر ہو سکے جو مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے جو مصطفیٰ کے ہمپلہ ہو سکے مصطفیٰ کی شان اتنی عالی ہے وہ کہنے والا کہہ رہا ہے مذہبی اور اقتصادی دونوں اعتبار سے اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات ہے عبداللہ کے دلر یتیم کی ذات ہے اے لوگو اسی کو جو بڑھ ناشتہ نے کہا تھا وہ معلومیں کہہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اے لوگو وہ کہتا ہے یہ یقین کے ساتھ یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کیا بات وہ کہتا ہے میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اگر کوئی کہے کہ دنیا میں کوئی آ جائے گا تو کہتا ہے یعنی وہ کہنے والا کہہ رہا ہے کوئی کہے کہ مصطفیٰ کے ہمسر مصطفیٰ کے برابر کوئی آ سکتا ہے کہتا ہے قیامت آ جائے گی لیکن مصطفیٰ کے برابر کوئی آ نہیں پائے گا یہ ایک غیر مسلم نے کہا ہے لیکن اے لوگو اسی کو جبریل امین کیا کہتے ہیں اسی کو تائر صدرہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے آ کر کے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے آنے آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے میں نے پورپ کو دیکھا پچھن کو دیکھا اتر کو دیکھا دکھن کے دیکھا قائرنات کے ذرے ذرے کو چان مارا سمین کے نیچے دیکھا آسمانوں کے پیچھے دیکھا فطفتو جبالہا وسالہا میں نے پہاڑی علاقوں کی سیر کر ڈالی میں نے جنگلوں بیابانوں سہراؤں میں دیکھا لیکن اے آقا پوری کائنات میں میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں پایا بریلی کے آلہ حضرت جب پڑھتے ہیں تو وہ بھی مچل کر کے کہتے ہیں یہی بولے صدرہ والے جمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمدہ خدایا اللہ ہو پر یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا 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 اللہ ہو آج لوگ آتنگباد آتنگباد کی بات کرتے ہیں تیرر اور تیرر اور دہشتگردی کی بات کرتے ہیں وہ رامگیری کتہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے پوری دنیا میں دیکھا آپ نے کے احتجاجی جلوس نکلے لوگوں نے کہا اس کتے کو گرفتار کرو گرفتار کرو لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ظالم ہے ہنر اور لیاقت اس کے پاس ہے نہیں میں ایک بات آپ سے بہت توجہ کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ سمات کریں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مشہور ہونا چاہتے ہیں جو پوپولر ہونا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشہور زمانہ ہو جائیں اب مشہور زمانہ ہوں تو وہ مشہور کیسے ہو انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے تب وہ مشہور ہوتا ہے انسان کے اندر لیاقت ہوتی ہے تب وہ مشہور ہوتا ہے اپی جے عبدالکلام کا نام سنا ہے کبھی بھی انہوں نے اے لوگوں کسی دھرم گروہ کے بارے میں کوئی آپتィ جنگ بات نہیں بولی ہے کوئی اوبجیکشنل کمبنٹس کبھی بھی نہیں کیا ہے کبھی بھی ایسی بات نہیں بولی ہے کہ جس کو بولنے کے بعد دوسرے لوگوں کے دل دکھ جائیں کبھی بھی غلط بات انہوں نے نہیں بولی ہے کبھی بھی مذہبی درم گرو جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات انہوں نے نہیں بولی ہے لیکن پھر بھی پوری دنیا کے لوگ ان کو جانتے ہیں معلوم ہے کیوں جانتے ہیں اس لیے جانتے ہیں کہ ہنر تھا ان کے پاس اس لیے جانتے ہیں کہ صلاحیت تھی ان کے پاس کیسی صلاحیت کیسا ہنر کیسی لیاقت کیسی ایبیلیٹی اے لوگو صلاحیت ایسی ہنر ایسا کہ بھارت میں ان سے پہلے تھا انہوں نے بھارت کو میزائل بنا کر کے دے دی جب بھارت کو میزائل بنا کر کے دی ہے پورے بھارت میں تو مشہور ہو ہی گئے ہیں پوری دنیا میں بھی ان کا چرچہ عام ہو گیا ہے آج پورے بھارت میں ان کو میزائل مین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی ہنر ہے اس لیے اپنے ہنر سے پہچانے جا رہے ہیں صلاحیت ہے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر پہچانے جا رہے ہیں لیاقت ہے اپنی لیاقت کی بنیاد پر پہچانے جا رہے ہیں لیکن یہ رام گری جیسے کتے صلاحیت ہے نہیں ان کے پاک ہنر ہے نہیں ان کے پاک لیاقت ہے نہیں ان کے پاک اب پوری دنیا میں مشہور کیسے ہو تو ایسی ذات کو تج کیا جائے ایسی پرسنالٹی کے بارے میں کمنٹ کیا جائے جو پوری دنیا میں پوپولر ہے تو پوری دنیا میں پوپولر کون ہے پوری دنیا میں مشہور کون ہے تو تمہیں کہنا پڑے گا پوری دنیا میں اگر کوئی مشہور ہے تو میرے تمہارے آقا کی ذات ہیں پور رب سے لے کے پچھم تک اتر سے لے کے دکھن تک کائنات کے ذرے ذرے میں اگر کسی کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے کسی کی بات سب سے زیادہ کی جاتی ہے کسی کے بارے میں سب سے زیادہ باتیں ہوتی ہیں وہ کسی اور کی ذات نہیں ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے اے لوگو گوگل کی دنیا پر بھی آپ جا کر کے سر انٹر میں ڈال کے دیکھیں محمد وہاں پٹرائی کر کے دیکھیں محمد لکھ کر کے دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ گوگل کی دنیا میں بھی سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا لفظ اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا ہے یعنی گوگل کی دنیا میں بھی میرے آپ کے آقا نے اے لوگو پوری دنیا کے لوگوں کے لوگوں پر قبضہ کیا ہوا ہے چاہتے کہیں ہم مشہور ہو جائے چاہتے کہیں پوری دنیا میں ہمارا نام ہو جائے ہم شہرت کے ہیں تالیب بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا اس فلسفے پر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں میرے تمہارے نبی کی شان میں بھونگتے ہیں میرے تمہارے نبی کی شان میں وہ یہ بقواس کرتے ہیں کبھی مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں کبھی مسلمانوں کے نرسنہار کی بات کرتے ہیں کبھی مسلمانوں کے مدر سے کبھی مسلمانوں کی مسجدوں کو تیمولش کرنے کی بات کرتے ہیں یہ گرانے کی بات کرتے ہیں کیوں ان کو معلوم ہے جب ہم مسلمانوں کو مارنے کی بات کریں گے تو ہم مشہور ہو جائیں گے ہم مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کریں گے ہم مشہور ہو جائیں گے ہم مسلمانوں کے پیغمبر کو گالی بکیں گے تو ہم مشہور ہو جائیں گے لیکن یہ ظالم ہیں ان کی بات پر لوگوں توجہ نہ دینا بلکہ توجہ دینا اس کی بات پر جو پڑا لکھا ہے توجہ دینا اس کی بات پر جو ہائیلی ایجوکیٹر ہے کون ہے ہائیلی ایجوکیٹر رومن کا ایک بہت بڑا بابشاہ ہے وہ کہتا ہے محمد اتنے عظیم ہے ان کی شان اتنی عالی ہے کہتا ہے یعنی اے لوگو وہ کہہ رہا ہے اگر میں محمد کا دور پھا لیتا اگر محمد مجھے مل جاتے خدا کی قسم میں ان کے پیر دھو کر کے پی لیتا یہ مصطفیٰ کی شان ہے یہ مصطفیٰ کا مقام ہے اے لوگو آپ اپنے آقا کھو سمجھو مصطفیٰ کی شان سمجھو مصطفیٰ کا مقام کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرو کیا کہا ہے پروردگان نے قرآن میں تمہارا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَبَعْنَا لَكَ ذِكْرَاكَ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا سنو پیارے بھائیو اس نے کیا کہا یہ کہ مصطفیٰ کے برابر کوئی آ جائے دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ان کے برابر نہیں آ پائے گا کہتا ہے کون ہے جو مصطفیٰ کے برابر میں آ کر کے ہے ان کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرے ایک شایر نے تو ایک مولیخ نے تو یہاں تک کہہ دیا وہ کہتا ہے کون ہیں جو مصطفیٰ کے برابر میں آ کر کے کہے میں ہوں ان کے برابر ان کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ان کے ہمسر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان جیسا تو کسی کو بنایا ہی نہیں ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یہ میرے تمہارے مصطفیٰ کی شان ہے اسی کو عالی حضرت اردو شائری کا جامعہ پہناتے ہیں تو بڑے حسین لبو لہجوں میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ای بری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آقی لزا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کہا کہا انسانی افضلیت کو ناپنے کے جتنے ترازو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ترازو رکھ لیے جائیں ایک ترازو میں ہیں مصطفیٰ اور دوسرے ترازو میں ہیں دنیا کے بڑے بڑے انٹیلیکچول ایک ترازو میں ہیں دنیا کے بڑے بڑے ماہیر قانون ایک ترازو میں ہیں بڑے بڑے اطالیق بڑے بڑے ٹیچر وہ کہتا ہے کس میں حمد ہے کہ مصطفیٰ کا مقاولہ کر سکے آج پوری دنیا آتنگواد سے جوج رہی ہے آج پوری دنیا میں جو لوگ پائے جا رہے ہیں انسانیت کے لیے ترس رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں انسانیت کا بول بالا ہو جائے مانفتہ اور ہمینیتی کا بول بالا ہو جائے لیکن اے لوگوں پوری دنیا میں انصاف کا نظام قائم کیسے ہوگا عدل کا نظام کیسے قائم ہوگا برابری کا نظام کیسے قائم ہوگا لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر برابری چاہتے ہو تو یہ کر لو برابری آ جائے گی یہ کر لو برابری آ جائے گی لیکن ڈاکٹر برنارڈ شاہ کہتا ہے یعنی اے لوگوں وہ کہہ رہا ہے دنیا سے آپ جو دیکھ رہے ہو پوری دنیا میں جو ہاہکار بچا ہوا ہے پوری دنیا میں جو قانون کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے کہیں کوئی نظام نظر نہیں آ رہا ہے وہ کہنے والا کہہ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں پوری دنیا میں قانون کا راج ہو جائے پوری دنیا سے ظلم و ستم کی یہ داستان ختم ہو جائے ظلم و بربریت کا جی ننگا ناتھنا چاہ جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو وہ کہتا ہے مصطفیٰ کا جو قانون ہے مصطفیٰ کا جو طریقہ ہے اگر اس طریقے پر تم نے عمل کر لیا اگر اس طریقے کو تم نے نافذ کر لیا خدا کی قسم پوری دنیا سے بیراربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا میں عدل اور نظام اور انصاف کا بول بالا ہو جائے گا یہ غیر مسلم کی بات ہے باتیں تو بہت سانی ہیں لیکن اے لوگو بس آخری بات کہہ کر کے ختم کر رہا ہوں میرے مصطفیٰ کی شان ہی اس قدر عالی ہے اے لوگو مصطفیٰ کا ذکر صرف آپ ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ مصطفیٰ کا ذکر تو غیر بھی اپنی زبان سے کر رہے ہیں اے لوگو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو سب سے بہتر سب سے عالی بنایا ہے یہ ہمارا ماننا ہے یہ ہمارا نظریہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن ایک انسان جب تعصد کا اینک اتار دیتا ہے وہ بھی یہی ہے سچائی جو اسلام نے بیان کی ہے وہ بھی اسی سچائی کا اطرار کرتا ہے یعنی محمد جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹنکہ کہا تھا سنانی آپ نے اس نے یہی تو کہا تھا مائی چوائیز آف محمد تو لیڈ دا لسٹ آف ورلڈ موسٹ انٹیلیکچول پرسن میں سرپرائز سم ریڈرز انڈ می بھی کوسچن بائی ادرز بٹ ہی باز آنلی مین ان ہیومن ہیسٹیڈی اس نے یہی تو کہا تھا میری پسند تو محمد ہیں میری چوائیز تو محمد ہیں میں پہلے نمبر پر اگر کسی کو رکھوں گا تو محمد الرسول اللہ کو رکھوں گا اس نے اپنی اس کتاب کے اندر جس میں اس نے سو لوگوں کی زندگی پر تبصیرہ کیا ہے سو لوگوں کی زندگی کے بارے میں اس نے بات کی ہے اس کتاب کے اندر ایک عیسائی ہونے کے باوجود پہلے نمبر پر اگر کسی کو رکھا ہے تو تمہارے میرے نبی کو رکھا ہے لوگوں نے اس سے بھی سوال کیا تھا اعتراض کیا تھا اور کہا تھا بھول گئے تمہارا مدھب کیا ہے اس نے کہا تھا مجھے اچھے سے معلوم ہے میں عیسائی ہوں لیکن میں نے پہلے نمبر پر جو محمد کا نام رکھا ہے وہ کسی عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر میں نے مصطفیٰ کا نام پہلے نمبر پر رکھا ہے وہ کہتا ہے اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے اگر آپ کو کوئی اوبجکشن ہے اگر آپ کو ہے کوئی اپتی تو آپ باتے ثبوت لے کر کے آئیے میں ڈیپنیٹلی طور پر یقینی طور پر میں اپنی لسٹ کو بدل دوں گا پچاس سال سے ادھیک ہونے جا رہے ہیں آج تک کوئی آ کر کے یہ دعویٰ نہیں کر سکا ہے کہ تم اپنی اس لسٹ کو بدل دو کیوں کہ اے لوگو کوئی ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ کے برابر اس کو پیش کیا جا سکے وہ خود کہتا ہے مجھے معلوم تھا میں سرپرائز سم ریڈرز اینڈ می بھی کوسچن بھائی ادرز وہ کہہ رہا ہے مجھے معلوم تھا کہ چند پڑھنے والے لوگ وہ حیرز زدہ رہ جائیں گے اور کچھ لوگ کوسچن مارک بھی لگائیں گے اس نے کہا یہ بات مجھے معلوم تھی لیکن وہ کہتا ہے سنو وہ کہتا ہے دنیا کے دوسرے لوگ جب اس دنیا میں آکر کے آنکھیں کھولتے ہیں تو ایسے حالات میں آکر کے آنکھیں کھولتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے کا طریقہ معلوم ہے لوگوں کو پینے کا طریقہ معلوم ہے بات چیت کا سلیقہ ان کو پتا ہے لیکن مصطفیٰ نے جس دور میں آکر کے کھولی ہیں آنکھیں مصطفیٰ جس دور میں تشریف لا رہے ہیں ایسے دور میں تشریف لا رہے ہیں نہ ان کو کھانے کا طریقہ معلوم ہے نہ ان کو پینے کا طریقہ معلوم ہے نہ ان کو دکھ رکھاف کے حصول اور نیم معلوم ہے مصطفیٰ ایسے دور میں تشریف لا رہے ہیں جو جاہلوں کا دور ہے مصطفیٰ ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ جب انسان تو تھے لیکن ان کے سینے میں جو دل دھڑک رہا تھا وہ کسی انسان کا نہیں دھڑک رہا تھا وہ اتنے بڑے جاہل تھے اتنے بڑے جاہل تھے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کا گلہ دبا دیا کرتے تھے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ در گور کر دیا کرتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کا گلہ کاٹ دیا کرتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر پورا کا پورا خاندان ختم کر دیا کرتے تھے لیکن مصطفیٰ جب آئے ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو مار دیا کرتے تھے لیکن جب مصطفیٰ آئے ہیں جن کو کھانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا جن کو پینے کا طریقہ معلوم نہیں تھا مصطفیٰ نے جب آ کر کے آنکھیں کھولی ہیں محبت کا وہ دیب جلایا ہے اور اسلامی تعلیمات کا وہ چراغ روشن کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کا وہ چراغ روشن کیا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا مصطفیٰ آئے ہیں تو پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے مصطفیٰ آئے ہیں تو پوری دنیا میں انقلاب آیا ہے اسی لئے تو ہم سنیمہ چل کر کے کہتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آمین وما علینا اللہ البلا استغفراللہ ربی من کلی دمریوں واتبی علی